جب پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے پھر جو ہم منصوبے بناتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہی کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے اب جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے جو بدھ تھے وہ تورے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ بدھ تورے اور اس جگہ کو شرک سے پاک کیا اب آپ مجھے دیکھ لیں میں کوئی بہت زیادہ مذہبی انسان نہیں ہوں آپ کے سامنے ہو جیسا بھی ہوں تو مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ اللہ اگر میری مدد کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شرک سے اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں تو تب ہی وہ اللہ میری مدد کرتا اور ایسے لوگ جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں تو وہ پوری دنیا سے ان گرینز پہ بلیب بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے تو شیئر بھی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن ہے